نقشہ موجود ہے نہ تعمیرات کی منظوری اور نہ ہی کوئی دستاویزات جہاٹام میں وائٹ ہاؤس بھی غیر قانونی ایمین ایفزل کھوکر اور ایم پی ایس ایف الملوک کی رہاچگاہ کھوکر پیلس کی تعمیر کرتے وقت قانون کو خاطر میں نہ لیا گیا سیاسی اثر و رسوخ کا کمال شہباز دور حکومت میں الڈی اے نے بھی کھوکر پیلس کے خلاف کاروائی نہ کی لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ چاک کر دیا کھوکر پیلس کے بالمقابل سرکاری آرازی پر قبضے کا معاملہ الڈی اے کا جوہر ٹاؤن میں آپریشن سینکرو کنال سرکاری آرازی واگوزار کر لی گئی فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر بلوک میں واقعے ایک ہزار کنال آرازی بزاہی نظر آنے والی جھگیاں قیمتی سرکاری آرازی پر قبضہ کرنے کی آٹھ میں پہلے ملنے کے طور پر لگائی جاتی ہیں الڈی اے بہت سر افراد کو جھوگیوں کا کرایا آدھا کرتے ہیں رہائشی قبضہ مافیا منشا بام اور اس کے بیٹے آسیم منشا کا مزید پانچ روزہ جڈیشل ریمانڈ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے جیل بھیجوا دیا ملزمان کے خلاف ترج آٹھ مقدموں میں ریپورٹ اور چالان مکمل کیا جا رہا ہے تفتیشی آفیسر ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال آرازی سکینڈل کا مواملہ نامزید ملزمان ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے تین ماہ گزر گئے سیول عدالت نے اب تک فیصلہ کیوں نہیں سنایا ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی پر ہم پولیس سیشن چارچ اور سیول جت سے ریکارڈ طلب کر دیا پنجاب میں ایک سو نوے عرب روپے کی تین سو ستر ترقیاتی سکینڈ میں ناقص میٹیریل کے استعمال کا انکشاف لاہور، فیصلہ باد، گوجہ والا، راولپنڈی سمیت چھبیس اصلاح کی سکینڈ شامل سڑکوں گلیوں کی تعمیر و مرمت میں ناقص میٹیریل کا استعمال ہوا ٹھیک اداروں کو سارے پیسے مل گئے فنڈز کلیر کروانے میں مبینہ طور پر میکمہ بلدیات، مواصلات اور دیگر انتظامیہ ملوث رہی ذرائع گزشتہ برسوں میں گھپلوں سے متعلق رپورٹس آ رہی ہیں میکمہ بلدیات ہیلمٹ کے بغیر نئی موٹر سائیکل بیشنے پر پابندی نئی موٹر سائیکل فروغ کرنے والے ہیلمٹ بھی ساتھ دیں گے لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل فروغ نہ کی جائے جسٹس علی اکبر قریشی ادھر سردی میں زافہ ادھر گیس میں کمی کہیں سوئی گیس کا پریشر کم تو کہیں بلکل بند الپی جی مافیا نے لہدہ لوٹ مار مچا رکھی ہے شہری دوھری عذیت کا شکار فتہ گڑھ اور غازی آباد کے رہشیوں نے کیا احتجاج نواپورہ روڈ اچھرا میں جماعت اسلامی کا گیس بندش کے خلاف مظاہرہ شدید نارباز گورنر پنجاب چودری محمد سربر نے زرائی ترقیاتی بینک کے اسلامی بینکنگ سیٹ اپ کا افتتہ کر دیا سردر زرائی ترقیاتی بینک شیخ امانولا اور دیگر کی تقریب میں شرکت رہی پنجاب کی روئی کی پیداوار اور سن سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے گورنر پنجاب چودری محمد سربر ڈگریز اکٹھی ہوتی جا رہی ہے نوکریاں نہیں ہیں ملک میں بیروزگاری میں زافہ ہوتا جا رہا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بھی مان لیا کہتے ہیں ایک دفعہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا جی سی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب پنجاب کے پانچ ازلاب میں ماں اور بچہ ہسپتالوں کی تعمیر کے لیے ساتھ ملین روپے مختص کر دیے گئے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاسمین راشید زیر صدارت اجلاس میں اضافی بجٹ کے امور پر بھی غور کیا گیا غزائیت پروگرام کے تحت مزید ایک ہزار دو سو بائیس ملین روپے مختص کیے جائیں گے یو سی چہتر میں سبائی وزیر سنت و تجارت میاسلام اقبال کی کھلی کا چہری شہریوں کے مسائل سنیں حل کے لیے معاقے پر ہی اکامات جاری کیے عوام کی شنوائی نہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی میاسلام اقبال محکمے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹی اصاتھ اصا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ماہ دسمبر میں اساتھ ازا کی شیڈیول ٹریننگ ملتوی سوبے بھر میں ٹریننگ چاپ اس دسمبر سے شروع ہونی تھی لیکن اساتھ ازا نے ٹریننگ کو رکھانے کے لیے تجاج کی کال دی تھی کسٹمز انٹیلیجنس کا ٹیمپل روڈ پر نیا چیمبر پر چھاپا افغانستان سے سمگل کیے گے کروڑوں روپے مالیت کے وزن کرنے والے ڈیجیٹل کمپیوٹرائز ڈالات قبضے میں لے لیے سامان گودام میں چھپایا گیا تھا کس نے کتنا مال بنایا سرکاری ملازمین کے گھر گھیرہ تنگ کر دیا گیا اب آڈٹ بھی ہوگا ایف بی آر نے پنجاب یونیورسٹی وابڈا ریلوے ریگیشن پی ٹی سی ایل سمیت دیگر اداروں کے پانچ سو اکیس سرکاری ملازمین کو نوٹسیز جاری کر دیے تمام سرکاری ملازمین کی احساسوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں ذرائے بیاسرہ افراد کے لیے بنائے گئی آرزی پناہ گاہوں میں ایک اور سہولت میڈیکل سٹاف کی بھی ڈیوٹیز لگا دی گئیں پانچوں پناہ گاہوں پر ڈاکٹرز شام چھ بجے سے نو بجے تک موجود ہوں گے ڈی سی لاہور سالے سعید نے سی او ہیلتھ کو خود مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی میانی صاحب قبرستان سیکرٹی لوکل گورنمنٹ نے نئی کمیٹی بنا دی ڈی سی او لاہور سالے سعید چیئرمن ہوں گی ڈی آئی جی آپریشن ڈیریکٹر ایٹمن لٹی اے سمیت پندرہ میمبران پر مجتمل کمیٹی میں سرکاری اور غیر سرکاری عراقین شامل ہیں سجاوزات کے خلاف جاری آپریشن سے پہلے تاجر قیادت کو اعتماد میں لیا جائے آل پاکستان انجمن تاجران کا حکومت سے مطالبہ قبضے ضرور ختم کیے جائیں لیکن تاجروں کو حراسہ کرنا بند کیا جائے خالد پرویز کی زیر صدارت اچلاس میں اہم فیصلے شہر میں چور بے لگا آم شہری غیر محفوظ ہو گئے کانا ملت پارک کی حدود میں موٹر سائیکل چوری کی واردات دو چور شہری رزاق کے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل لے اڑے سی سی ریوی فوجیج لاہور نیوز کو محصول ہو گئی انجاب پولیس میں جال سازی سے اسٹینو گرافرز بھرتی ہونے والوں کی نیب میں گرفتاری کا معاملہ محمود الحسن سمیت نو ملزمان نے ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی درخواست گزاروں نے چیئرمن نیب، بی جی نیب لاہور اور تفتیشی آفیسر کو فریق بنایا ہے اداکارہ میرا کی وزیر اطلاعات اور ثقافت فیانز الحسن چوہان سے ملاقات ملاقات میں اداکاروں کے مسائل اور شو بیس انٹریسٹری کی صورتحال پر تباتلا خیال کیا گیا سمگلر حسینہ غیر ملکی مارڈل ٹریسا ایک مرتبہ پھر سج دھج کر عدالت پیش عدالت نے فریقین کے وکلا کو حتمی بحث کے لیے کل دوبارہ طلب کر لیا انٹرنیشنل آپن ہاکی سیریز میں ایک آدھوہ دار آکاس پہلے مارکے میں اسبکستان یا افغانستان کی ٹیم کو صفر گیارہ سے شکست دی دی موسیقی